اسلام علیکم امیرون آج میں آپ کے ساتھ سیکھ کباب کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم کسی تندور میں نہیں ہم ہمارے جو ریکلر پین ہوتا ہے اسی میں بنائیں گے لیکن آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ سیم ویسی ہی آئے گا تو چلی ہم اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے ساتھی میں ہم اس میں 750 گرام کیما لے لیں گے یہ متن کا کیما ہے اس میں ہم ایک میڈیم جو انین ہوتا ہے اسے کٹ کر کے دال دیں گے رفلی ہمیں چاپ کر کے دال دینا ہے ساتھی میں ہم 1.5 ٹیسپون ادرک لسن کا پیش دالیں گے 1.5 ٹیسپون حلدی پاودر 1.5 ٹیسپون بلاک پیپر پاودر 1.5 ٹیسپون 1.5 ٹیسپون 1.5 ٹیسپون 1.5 ٹیسپون 1.5 ٹیسپون ڈیرہ نمک یہ چنے کا پاوڈر ہے بھونے چنے کا پاوڈر ہے ہم 1⁄2 کپ اور 3 سے 4 گرین چیلیز ساتھی میں ہم 1⁄2 کپ پودینے اور کتمیر کے پتے ہیں ساتھی میں 1⁄2 ٹی سپن جو چاٹ مسالہ ہوتا ہے وہ ایک لیمن جیس لیمن جیس لیمن جیس ہمیں اسے پیس لینا ہے تو ہم گرائنڈر میں اسے پیس لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر میں نے 1⁄4 ٹی سپن جو ہے بٹر ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ فیٹ ایڈ کرنا رہتا ہے اسی سے ہمارے جو کباب ہیں وہ صوف بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیکشور ہونا چاہیے آپ کے کباب کا ابھی یہ ریڈی ہے لیکن ابھی ہم اسے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے مرینیشن میں رکھیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہ ہو تو آپ 45 منٹس رکھ لینا 2 گھنٹے کے بعد جب آپ اسے نکال ہوگے تو اسے میں نے فریج میں رکھ لیا تھا تو 2 گھنٹے کے بعد میں نے اسے نکال دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ہوگیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پینسل لے لی ہے پینسل کی مدد سے ہم سیکھ کا اسے شیپ دے دیں گے تو جتنے بھی بڑے آپ کو سیکھ بنانے آپ وہ لے لینا اس طرح سے اور ایک پینسل کی مدد سے ہم اسے سیکھ کا شیپ دے دیں گے اس طرح سے اس پر آپ کو پانی کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے بٹر دالا تھا اس سے یہ اچھے سے شیپ میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کرتے جائیے اور آسانی سے یہ نکل آتا ہے اگر آپ کے پاس کیورز ہیں تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہو میں نے یہ نارمل پینسل کی مدد سے اس سے بنایا ہے بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بڑے آسانی سے نکل آتا ہے یہ دیکھیں اور سارے کباب کو ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے جو بھی شیپ میں بنانا ہے جو بھی سائز میں بنانا ہے آپ اسے بنا سکتے ہو ساتھی میں میں نے پین لے لیا اس میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے بہت زیادہ آئل بھی ہمیں نہیں دالنا ہے اور یہاں پر ہم سارے کباب کو آئد کر دیں گے اور اسے سیون ٹو ایٹ منٹس کے لیے ہمیں بان سائیڈ میں اسے پکا لینا ہے سیون ٹو ایٹ منٹس کے لیے وہ ہمیں اسے کوک کریں گے دونے سائیڈ سے سیون ٹو ایٹ منٹس اتنے ٹائم میں ہمارے کباب اچھی طرح سے پک جائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں پاس سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کتنے اچھا سے کلر بھی آ گیا ہے اس میں اور یہ اچھی طرح سے پک بھی چکے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ انسٹینٹ ریسپی پسند آئی ہوگی جس میں ہمیں بہت زیادہ مہیند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں بینہ من جائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو